سولہ دسمبر انیس سو اکتر پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے کیونکہ اس دن پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایک ازاد مملکت کی وہ تحریک جو ڈھاکہ سے شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے یکچہ ہو کر جدو جہد کی اور ہزاروں قربانیوں کے بعد پاکستان کو حاصل کیا وہ پاکستان اس دن دو حصوں میں ٹوٹ گیا آج ہم لوگ یہ تاریخ سنتے تو ہے کہ پاکستان پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان پاکستان سے الگ ہونے کے بعد بنگلہ دیش بن گیا لیکن ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ایک دوسرے سے علیدہ ہونے کی تکلیف شاید ہی ہم میں سے کسی نے کبھی محسوس کی ہو نصیر ترابی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے سکوتے ڈھاکا کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں لکھتے ہیں کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی اداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں بہت بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی کسے پکار رہا تھا وہ ٹوپتا ہوا دن صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دعائی نہ تھی کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے آشنائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر وہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی وہ ہم سے فرد تھا مگر اس سے ہم نوائے نہ تھی مشرقی پاکستان کے ساتھ جو سیاسی زیادتیاں ہوئیں وہ ایک حقیقت ہے سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ بنگالی زبان کو سپیشل سٹیٹس دینے کا مطالبہ تھا مغربی پاکستان صرف اردو کو قومی زبان کا ترچہ دینے پر تیار تھا 1948 ہی میں مشرقی پاکستان کے عوام نے کرنسی نوٹوں اور ڈاک کی ٹکٹوں سے بنگالی زبان کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اس تحریک کو عروج 21 فیوری 1952 کو ملا جب پولیس نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلبہ پر کولی چلا دی اور دو طالب علم ہلاک اور بیسیوں زخمی ہو گئے مشرقی حصے کی عبادی متحدہ پاکستان یعنی یونائٹیڈ پاکستان کی عبادی کے پچپن فیصد تھی عبادی کا بڑا حصہ ہونے کے باوجود وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ تھی پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق 1955 سے 1960 کے پانچ سالہ منصوبہ میں پچپن فیصد عبادی رکھنے والے مشرقی پاکستان پر متحدہ پاکستان کے بجٹ کا صرف 31 فیصد خرچ کیا گیا 1958 میں مارشل لا نے بنگال کی سیاسی قوتوں کو مایوسی کی دلدل میں ڈھکیل دیا فوج کے سینئر رینکنگ میں صرف دو بنگالی افسر تھے جن میں ایک کرنل اور ایک میجر جنرل تھا لہٰذا مشرقی پاکستان کے بھائی یہ سوچنے پر مجبور تھے اگر فوج نے حکومت کرنا ہے تو اقتدار تک ہماری رسائی کبھی نہیں ہوگی ون یونٹ کے قیام کا مقصد بھی مشرقی پاکستان کے ووٹوں کی طاقت کو کم کر کے مغربی پاکستان کے برابر لانا تھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مغربی پاکستان کی نوکر شاہی نے سیول اور ملیٹری بیروکریسی سے ساز باز کر کے قومی اداروں پر اپنی گرفت مصبوط کرتے ہوئے سیاسی کارکنان کا بری طرح استحصال کیا خصوصاً عدلیہ کا کردار نہائیت شرمناک اور بزدلانہ رہا مشرقی پاکستان کے ہر زلا کا ڈی سی اور ایس پی مغربی پاکستان سے جاتا تھا مادر ملت نے جب شمع جمہوریت روشن کی تو مشرقی پاکستان کی ساری قیادت آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئی جنرل ایوب نے الیکشن میں جالے نتائج جاری کر کے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو ہرا دیا جو مشرقی پاکستان کی جمہوری قوتوں اور عوام کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بنگال سے تعلق رکھنے والے سپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین کے ساتھ بھی سو تیلے سلوک کے واقعہ نے بھی دلوں میں درار ڈال دی اس کے بعد انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں مشرقی پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ ساری قوت مغربی پاکستان کی حفاظت پر معمور ہے وجہ یہ بتائے گئی کہ مغربی مہاد سے دباؤ بڑھا کر مشرقی یعنی ایسٹ حصے کا دفاع ہوگا اس حکمت عملی کے سبب بنگالی ادم تحفظ کا شکار ہوئے پھر شیخ مجیب الرحمن کو سازش کے تحت گرفتار کیا گیا جس سے شیخ مجیب الرحمن بنگالی قوم کا واحد لیڈر بن کر ابرا انیس سو انتر یعنی نائنٹین سکسٹی نائن میں ایوب خان نے بیماری کے سبب صدارت چھوڑی تو قانون کے مطابق اگلا قائم مقام صدر سپیکر قومی اسمبلی کو بننا چاہیے تھا مگر کیونکہ سپیکر بنگالی تھا اس لیے اس کو صدر بنانے کی بجائے اقتدار ایک دوسرے جرنیل کو منتقل کر دیا گیا انیس سو ستر یا نائنٹین سیونٹی میں ہونے والے عام انتہابات اور ان کے نتائج کو تمام پارٹیوں نے تسلیم کیا شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی جسے اقتدار منتقل نہ ہو سکا اس بے اتمادی، نائتفاقی اور جمہوریت کش پالیسی کے سبب پاکستان کے دونوں بازموں کا چلنا محال تھا لہٰذا قیادت کی ناکامی، بین الاقوامی سازش، بھارتی جارہیت اور مشرقی پاکستان کے باسیوں کی محرومی نے پاکستان کو دو لخت کر ڈالا قائد عظم کا پاکستان آدھا رہ گیا مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پچانویں فیصد ہندو ساتھ ساتھ تھے جو دو قومی نظریہ کو نابوت کرنے کے لیے برسرے پیکار رہے مغربی حصے کی جانب سے جاری نائنصافیوں بد فیلیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے جس سے نئی نسل کے جذبات بھڑکانے اور تینش دلانے کے کام آتے مالیاتی وجوہات میں پچسن سے کل ملکی درامداد کا پچتر فیصد تھا جس سے پچانویں فیصد مغربی پاکستان پر خرج ہوتا میڈیا بھی سرکاری گرفت میں تھا جو عوام پر ہونے والی زیادتیوں پر تبصرے سے گریز کرتا پر حاصل ہوا مگر مغربی پاکستان کی افسر شاہی بنگالیوں سے حتک امیر سلوک کرتی رہی اسلامی رویداری اور بھائی چارہ کسی صدہ پر نظر نہیں آیا انہی رویوں کے خلاف شیخ مجیب الرحمن نے مشہور زمانہ چھے نکات پیش کیے جن میں پونے چھے نکات پاکستانی قیادت ظلفقار علی بھٹو نے تسلیم نہیں کیے اس پر بھی شیخ مجیب الرحمن مذاکرات کے لیے تیار تھے مگر کسی نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی ظلفقار علی بھٹو کا رویہ بہت لا پرواہ اور سخت تھا وہ حصول اقتدار کے لیے بیتاب اور بے قرار تھے اس لیے اس حوالے سے انتہائی لا پرواہی سے کام لیا گیا اور بھٹو صاحب نے ادھر تم ادھر ہم جو مشرقی پاکستان جائے گا ٹانگیں توڑ دوں گا اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا دونوں حصوں کے لیے الیدہ آئین بنا لیں جیسے الفاظ استعمال کیے جن کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا پچیس مارچ انیس سو اکتر کو اس وقت کی فوجی حکومت جنرل یحیہ نے مشرقی پاکستان میں فوجی اپریشن کا آغاز کر دیا یہ اپریشن مکتی باہنی اور اس پارٹی کے خلاف تھا جسے مشرقی پاکستان میں مکمل عوامی حمایت حاصل تھی عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپریشن اپنے مقاسد تو حاصل نہ کر سکا لیکن اس کی وجہ سے بنگالی عوام کی احتجاجی تحریک مکمل طور پر تحریک ازادی بلکہ جنگ ازادی میں تبدیل ہو گئی اور بنگالی عوام کا جو حصہ متحدہ یعنی کی یونائٹڈ پاکستان کے حق میں تھا وہ بھی اس فوجی اپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف ہو گیا نومبر سے آخر بھارت واضح طور پر بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کے بہانے دھونتا رہا ہماری خیادت نے یہ بہانہ اس وقت فراہم کر دیا جب پاکستان نے تین دسمبر کو مغربی محاصل پر بھارت پر زمینی اور فضائی حملہ کیا اور بھارت کو انٹرنیشنل بورڈر کرس کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کا احلاقی جواز مل گیا اور ملک کے دونوں حصوں میں مکمل جنگ شروع ہو گئی مکتی باہنی نامی دہشتگرد تنظیم نے لاکھوں غیر بنگالی مسلمانوں کا قتل عام کیا اور دہشتگردی کی تاریخ رقم کی اس جنگ کا اختمام پاکستان کے قیام کے صرف چوبیس سال بعد ہی اس کے دو لخت ہونے پر ہوا اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ سکوتے ڈھاکہ میں بھارت کا بڑا کردار تھا اندرہ گاندی نے یہاں تک کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈوبو دیا ہے لیکن بھارت کے خلاف واویلہ کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانے اور انہیں تسلیم بھی کریں تاکہ ان کی روشنی میں آئندہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکے اور ساتھ ہی 1948 سے 1971 کے درمیان ہونے والی اپنی سیاسی اور فوجی غلطیوں کا سنجیدہ اور تفصیلی متعلیہ کریں سانہائی مشرقی پاکستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عدم مفاہمت اور دوسرے کے منڈیٹ کا احترام نہ کرنا ملک کو دولخت کرنے کا سبب بنتا ہے اور اب بھی ہم یہی کر رہے ہیں ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ موجودہ پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اپنی اقتدار کی حوض کو قربان کریں اور باہم اتحاد و یگانت کی فضاء قائم کریں اقلیتوں یعنی مائنورٹی کی رائے اور ان کے حقوق کا احترام کریں ذاتی مفاد پر قومی مفادات کو ترجیح دیں اس کے لیے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اپنا مقصد اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون بنانا ہوگا کہ حکومت کے بہترین قیام کے لیے ہمیں بہترین رہنمائی ہمارے دین سے مل سکتی ہے اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں